اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں ای یو نیشنل کا ڈپینڈنٹ ہوں یعنی بھائی جو تھا اس کے پاس ای یو نیشنل تھا اور میں ایز اڈپینڈنٹ آیا تھا تو کیا دونوں کا اڈریس سیم ہونا ضروری ہے جب انڈیفنیٹ اپلائی کریں گے تو کیا ہم آفیس یہ چیک کرے گا یا اس کے کوئی پروف مانگے گا اگر آپ سپوس ویزے پہ آئے ہیں تو کیا جب آپ کو ویز ایکسنشن کروانی ہے تو سیم اڈریس ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے اور اس میں کیا کیا پروف آپ کو پروائیڈ کرنے ہوں گے کرنے ہوں گے یا نہیں کرنے ہوں گے تو ان دونوں سوالوں کا جواب میں دیتا ہوں کہ جب بھی آپ جس ویزے پہ آتے ہیں وہ اس کی کنڈیشن ہوتی ہے تو جب آپ کو ویزہ ملا ہے تو ایز ای ڈپینڈنٹ ملا ہے تو ایز ای ڈپینڈنٹ کا مطلب یہ تھا جب آپ نے اپلائی کیا تھا آپ نے کہا ہوگا کہ میں انہی پہ ڈپینڈ کرتا ہوں مجھے یہی کھلاتے ہیں یہی پیسے بھیجتے ہیں اور انہی کے میں گھر رہتا ہوں یہ سارے ڈکومنٹ آپ نے اس نے پیڈ کیا ہوں گے پروف دیے ہوں گے منی ٹرانسفر سیٹس وغیرہ یہ دی ہوں گی تب بھی آپ کا ویزہ لگا ہے تو اسی طرح جب آپ سپوس ویزہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے ڈپینڈنسی شو ہوگی یا آپ کا ریلیشنشپ شو کیا ہوگا کہ میری شادی ہوگی ہے اس بیس پہ آپ کو یوکے کا ویزہ ملا ہوگا تو اب سوال یہ ہے کہ جب ایکسٹینشن ہوگی یا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین آپ اپلائی کر رہے ہیں تو کیا وہ اڈریس ضروری ہے یا نہیں بلکل ضروری ہے اگر آپ وہ اڈریس نہیں شو کرتے آپ ساتھ نہیں رہ رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو کنڈیشن تھی کہ ڈپینڈنٹ وہ ختم ہوگئی ہے جب کنڈیشن ہی ختم ہوگئی ہے تو پھر آپ اس ویزے کے لائک نہیں ہے آپ کا ویزہ وہ کرٹیل ہو جائے گا کیونکہ آپ وہ میٹ نہیں کر رہے اور آپ کی جو انڈیفینٹ ہے وہ نہیں لگے گی اسی طرح سپوس ویزہ ہے کہ اس میں آپ کے ریلیشنشپ کو جنونس وہ دیکھتے ہیں کہ ریلیشنشپ کی جنونس ہے یا نہیں ہے تو جنونس کیسے ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ ایک اڈریس پہ رہ رہے ہیں وہیں پہ آپ کا جو ہسپنڈ کا یا آپ پہ سپوس کا اڈریس ہے اور وہیں پہ آپ کا اپنے اڈریس ہیں یعنی ووٹ ریجسٹر ہے اس میں آپ جو بل پروائیڈ کر سکتے ہیں ووٹ ریجسٹر ہے این ایچ ایس ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے کریڈ کارڈ ہے ڈی وی ایل اے ہے اور کونسل ٹیکس بھیلی گیس پانی کا کوئی بھی بل تو یہ ساری چیزیں جو وہ چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ریلیشنشپ جینون ہے اور سیم اڈریس پہ رہ رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو ویڈا گرانڈ کر دیتے ہیں یا ایکسینشن کر دیتے ہیں لیکن اگر اگٹھے نہیں رہ رہے ہیں ایک سیمپل سی بات ہے کہ بھیوی کا اڈریس جو ہے یا سپوس کا جو اڈریس ہے وہ لندن میں ہے یا کسی اور اڈریس پہ ہے اور جو ہسپن یا سپوس یا جو بھائی آپ کا جس کے آپ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کا اڈریس وہ ڈیفرنٹ ہاؤس میں رہ رہے ہیں جب ڈیفرنٹ ہاؤس میں رہ رہے ہیں تو وہ آپ کے ڈیپینڈنٹ آپ ان کے ڈیپینڈنٹ کیسے ہو گئے آپ کا ریلیشنشپ جینون نہیں ہے اس بیس پہ وہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دیں گے تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور یہ ہے ڈاکومنٹ آپ نے جب ڈیپینڈنٹ لیو ٹو ریمین یا ایس پوس ایکسنشن کروانی ہوگی تو یہ پروائیڈ کر رہے ہوں گے امید ہے کہ آپ کے سوال کے جواب ملا ہوگا اپنا اپنے چانے والا خیار رکھئے گا اللہ حافظ